بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس آرڈی میں ہم کتاب جوہر البہار کو آگے کنٹنیو کریں گے اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تو شروع کرتے ہیں مقام محمود شیخ اکبر رضی اللہ عنہ نے فتوحات مکیہ کے باپ تہتر صفحہ 113 پر سوال نمبر تہتر کے جواب میں فرمایا ہے سوال مقام محمود کیا ہے جواب مقام محمود وہ ہے جو سارے مقامات کے انتہا ہے اور اسی کی طرف تمام اسمائے الہیہ ناظر ہیں جو مقامات کے ساتھ مختص ہیں مقام محمود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہے اور قیامت کے روز وہ عام لوگوں پر بھی ظاہر ہو جائے گا اور اسی کے ذریعے آپ کی جمی مخلوق پر سیادت ظاہر ہوگی سرور کونو مقام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انا سید الناسی یوم القیامہ قیامت کے روز میں تمام انسانوں کا سردار ہوں گا حضرت آدم علیہ السلام اسی مقام پر ٹھہرائے گئے تھے جبکہ فرشتوں نے ان کے لئے تعظیمی سجدہ کیا تھا کیونکہ اس مقام کا دنیا میں یہی مقتضا ہے آخرت میں یہ مقام سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہے وہ حضرت الہیہ کا کمال ہے اسی لئے وہاں سب سے پہلے ابو البشر کا ظہور ہوا کیونکہ ان کا جسم نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کو متضمن ہے جسمانی رہاز سے حضرت آدم علیہ السلام سارے انسانوں کے باپ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے مقرب ہیں اور حقی پتلے میں خیات انسانی کے سب سے پہلے پیکر ہیں اور یہ سارے مقامات ان کی بدولت ہی ظہور پذیر ہوئے ہیں آقپت کی شہنشاہی کا سہرہ روز قیامت سے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرے اقدس پر ہوگا اس روز آپ پر ہی اس روز آپ ہی مقام محمود پر جلوہ افروز ہوں گے اور آپ کی بدولت ہی شفاعت کا دروازہ کھلے گا اور آپ ہی ان حضرات کے متعلق شفاعت کریں گے جو شفاعت کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں جن میں فرشتے انبیاء اولیاء مومنین ہیوانات نباتات اور جمادات شامل ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اپنے رب کی بارگاہ ہمیں عرض کریں گے کہ ان حضرات کو گناہگاروں کے حق میں شفاعت کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی جائے اس وقت ہر ایک فرد آپ کی تعریف و توصیف میں رتب لسان ہوگا اور ہر جگہ آپ ہی کا چرچہ ہوگا پس شفاعت کا اول آخر اور وسط صرف آپ کے لئے ہے دوسروں کی شفاعت آپ کی شفاعتِ کبرہ کی مرہونِ منت ہے لہٰذا قیامت کے روز تمام محمد و محاصن آپ کی ذات و الصفات سے وابستہ ہو کر رہ جائیں گے اسی لئے اس جگہ کو مقامِ محمود کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی سنا مقامِ محبود پر میں ایسے محمد کے ساتھ کروں گا جو میرے دائرہِ معلومات سے اس وقت باہر ہیں یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ انبیاء کرام و اولیاء الزام کے علوم زوکی ہیں فکری و نظری نہیں کیونکہ وہ جگہ اپنے آثار کے لحاظ سے مخصوص اسمہِ الہیہ کا تقاضہ کرتی ہے جن کے ساتھ اللہ جللہ شانہو کی حمد و سنا بیان کی جائے اور یہ کسی دنیاوی مقام کا ہرگز مقتضا نہیں ہے اسی لئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آج وہ کلمات میرے دائرہِ معلومات سے باہر ہیں اور یہی مقامِ وسیلہ بھی ہے کیونکہ یہی سے بابِ شفاعت کے کھلوانے کی خاطر توصل ہوگا یعنی سرورِ کونہ مکان صلی اللہ علیہ وسلم سب کی شفاعت فرمائیں گے کیا تم دیکھتے نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ کی تعریف میں فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں سب سے بلند درجہ ہے سوائے ایک شخص کے کسی اور کو نہیں ملے گا مجھے امید ہے کہ وہ شخص میں ہوں پس جو شخص میرے لئے اللہ تعالیٰ سے وسیلے کی دعا کرے گا اس کے لئے میری شفاعت حلال ہو گئی اور شفاعت کو سوال کرنے والے کے لئے سواب قرار دیا ہے مقامِ محمود کا نام وسیلہ بھی ہے کیونکہ اس کے سوال کرنے میں سواب رکھا گیا ہے اور اس شخص کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے نیز سارے مقامات اور کلمات اس مقامِ محمود کی جانب رجوع کرتے ہیں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جوامہ الکلم مرحمت فرمائے گئے ہیں شیخ علیہ الرحمہ نے سوال نمبر 74 کی جواب میں فرمایا ہے سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقامِ محمود کس طرح حاصل کیا جواب سرور کونوں مقام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر نبی کو ایک خصوصی دعا مرحمت فرمائی گئی جو ضرور قبول ہوئی ہر نبی نے دعا کرنے میں جلدی کی اور ان کی دعائیں دنیا میں پوری ہو چکی لیکن میں نے اپنی خصوصی دعا کو اپنے مرتقبِ قبائر امتیوں کے لئے چھپا کر رکھا ہوا ہے وجہ یہ ہے کہ نبی احرازمہ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے مواطن و مقامات کو دیگر انبیاء کی نسبت زیادہ جانتے ہیں جب سارے مقامات کا مرجع مقامِ محمود ہے جو سارے مقامات کا جامع ہے تو اس کا اہل اور مالک وہی فرد ہو سکتا ہے جو جوابِ الکلم دیا گیا ہو کیونکہ محمد کلام کی صفت ہیں جب آپ کی باست عام ہے تو آپ کی شریعت بھی عام ہوئی جو تمام شرائع کی جامع ہے پاس آپ کی شریعت ان جملہ عامال و افعال کو متزمن ہوئی جن کی مشروعیت صحیح ہے یہ جاننا ضروری ہے کہ عامال کی جنسیں اسی اور ستر کے درمیان ہیں یعنی ایٹی اور سیونٹی جو اس سے کم یا زیادہ نہیں ہوں گی اور ایمان کی ستر سے کچھ اوپر شاخیں ہیں جن میں سے ادنا کام یہ ہے کہ تکلیف دے چیز کو راستے سے ہٹا دیا جائے اور سب سے آلہ لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے نیک عمل کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے نَتَبَوَّعُوا مِنَ الْجَنَّةِ حَيْسُ وْنَشَاءُ فَنِي مَعْجُرُ الْعَامِلِينَ ہم جنت میں رہیں جہاں چاہیں تو کیا ہی اچھا سواب ہے عمل کرنے والوں کا پس جنت میں ان کے لئے کسی قسم کی رکاوٹ یا ممانعت نہیں ہوگی اور یہ اس شخص کے لئے ہے جس نے ہر حکم پر عمل کیا کیونکہ اس دنیا میں ایک انسان جب بھی کوئی نیک کام کرنا چاہے تو کر سکتا ہے اس کے لئے کوئی ممانعت نہیں ہے جو بھی ایمان کے مطابق عمال ہوں جب چاہے انہیں کر سکتا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے سارے شعبے ظاہر فرما دیئے جو جنت کے مسکورہ درجات عمال کے مطابق ہیں ہوا وہ بالفعل ہوں یا بالدلالت کیونکہ فخر دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لئے راہِ ہدایت واضح فرما دی ہے پس جتنے سادت من بھی آپ کی تعلیم کے مطابق نیک کامال کریں گے ان سب کے مجموعے کے برابر آپ کو بھی سواب ملے گا اور آپ کی امت میں سے کوئی شخص بھی نیک کامال سے تہی دامن نہیں ہے پس اتنا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میدان عمل میں شامل ہوتا چلا جاتا ہے جتنا کے عمل کرنے والے نیک عمل کرتے ہیں پس آپ جنت میں جہاں چاہیں تشریف فرما ہو سکتے ہیں لیکن یہ آپ کے سوا دوسروں کے لئے درست نہیں ہے کیونکہ قربِ الٰہی حاصل کرنے کے راستے آپ نے ہی ظاہر فرمائے جن سے دنیا کا گوشہ گوشہ روشناس ہو کر جگمگا رہا ہے اسی عدیم النظیر کارنامے کے باعث آپ نے مقامِ محمود پایا جوامِ الکلم سے نوازے گئے اور باستِ آمہ کے باعث آپ کو ان اخروی انعائیات سے سرفراز فرمایا گیا ہے چونکہ یہ مقامات آپ کو دنیا میں حاصل تھے اور دنیا میں مسکور کا احوال سے متصف ہونے کے باعث آپ نے ان آلہ ترین اخروی مقامات کو حاصل کر لیا یہ عجیب و غریب معاملہ ہے کہ مسکورہ وجہ کے علاوہ اس کے اور بھی مختلف وجوہ ہیں جن سے آپ کی ذاتِ مقدس کا عرفان حاصل ہوتا ہے مقامِ مصطفیٰ شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے سوال نمبر 75 کے جواب میں فرمایا ہے سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور دیگر انبیاء کرام کے مقامات میں کتنا فرق ہے جواب آپ کے اور دیگر انبیاء کرام کے درمیان صرف ایک عام فرق ہے اور اس مقام کا نام این جمعیت ہے لیکن اس مقام کی تفریق کریں تو آدم علیہ السلام کے سوا آپ کے اور باقی انبیاء کرام کے درمیان 78 درجے یعنی 78 درجے اور مقام ہیں جبکہ آدم علیہ السلام اور آپ کے مابین وہی فرق ہے جو ظاہر اور باطن میں ہوتا ہے دنیا میں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کے باطن ہیں اور آدم علیہ السلام آپ کے ظاہر ہیں اور دونوں سے ظاہر و باطن کا وجود قائم ہے لیکن آخرت میں حضرت آدم علیہ السلام آپ کے باطن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کا ظاہر ہوں گے اور دونوں سے آخرت میں بھی ظاہر و باطن کا وجود قائم رہے گا یہ ہے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے مقامات میں فرق اس فصل میں بہت زیادہ تفصیلات ہیں اس تفصیل کے فصول انبیاء کرام کی تعداد کے مطابق ایک لاکھ چوبیس ہزار تک پہنچتے ہیں کیونکہ اس کے لیے ہر نبی کے منصب کا تائین ضروری ہے جو فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس نبی کے مقام کی معرفت کا مختاج ہے جبکہ عمال کے لحاظ سے سارے مقامات کی تعداد ستر سے کچھ زیادہ میں مخصور ہے کبھی تو کسی نبی کو ان میں سے ایک مقام حاصل ہوتا کسی کو دو کسی کو دس نو یا آٹھ بعض کو ان سے زیادہ اور بعض کو کم بھی حاصل ہوتے ہیں لیکن ان سارے درجات کا مجموعہ سرور کون مقام صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی نبی کو حاصل نہیں ہے اسی لیے تو آپ کے سوا کسی بھی نبی کی باست عام نہیں ہے بلکہ آپ کے سوا جملہ انبی اکرام رحمہ السلام کی باست خاص ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لِكُلِّن جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا وَمِنْهَاجَا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَا جَعَالَكُمْ اُمَّةً وَاہِدَةً ہم نے تم سب کے لیے ایک ایک شریعت اور راستہ رکھا اور اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت کر دیتا لَوَا الْحَمْدِ شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال نمبر چیتر کے جواب میں فرمایا ہے سوال تو ہمد کی ہمد ہے کیونکہ وہ محامد و محاسن کا کامل و مکمل اور اعلیٰ مرتبہ ہے اسی لیے سارے انسان اس کے نیچے جمع ہوں گے کیونکہ یہ بادشاہ کے مرتبے اور وجود کی علامت ہے اسی طرح ہمد کی ہمد کے پاس تمام محامد جمع ہوں گے کیونکہ صحیح ہمد وہی ہے جس میں کسی احتمال اور شک و شبے کا دخل نہ ہو اور یہ بلا ریب ہمد ہے جو ہمد پر بزاتے دلالت کرتی ہے پس فی نفسہ صف تو سنا یہی ہے کیا تم دیکھتے نہیں کہ اگر کسی شخص کے بارے میں کہو کہ وہ سخی ہے یا خود ہی وہ اپنے سخی ہونے کی خبر دے تو ممکن ہے کہ یہ حبر سچی ہو اور اس بات کا امکان بھی ہے کہ یہ خبر جھوٹی ہو لیکن اسی شخص سے اگر احسان و امتنان کے طور پر اتیاں ملے تو وہ اتیاں بزاتے خود اس عطا کندہ کے جود و کرم کی شہادت ہے اور اس میں کوئی دوسرا اختمال نہیں ہو سکتا پس حمد الحمد کا مفہوم یہی ہے اور اسی کی تعبیر لواء الحمد سے کی گئی ہے اس کا نام لواء بائی وجہ ہے کہ یہ تمام محامد ور مشتمل ہے اور کوئی حمد اس سے باہر نہیں کیونکہ اس کے باعث ہر حمد کرنے والے سے حمد واقع ہوگی اور یہی حقیقی آقوت ہے اسے خوب سمجھ لینا چاہیے اور جب یہ محامد کے جمعی اقسام کی جامع ہے تو اس کا سایہ سارے حمد کرنے والوں کو نصیب ہوگا اسی لیے صلوے کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آدم علیہ السلام اور ان کے علاوہ سارے میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے یہاں آپ نے فمن دونی ہی فرمایا ہے کیونکہ حمد بغیر اسما کے ممکن نہیں اور آدم علیہ السلام تمام اسما کے جاننے والے ہیں پس ان سے کم رتبے والا کوئی ایسا نہ رہا جو اس جھنڈے کے نیچے نہ ہو کیونکہ ضروری ہوا کہ وہ اسما میں سے کسی نہ کسی اسم کے ساتھ حمد بیان کرے گا اور کیوں نہ ہو جبکہ جب آخرت کی بادشاہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت ہوئی تو جوامہ الکلم مرحمت فرمائے گئے ہیں کیونکہ آپ ہی ہر شئے کی اصل ہیں اور اس منصب سے خبردار آپ اس منصب رفی کو اس وقت سے جانتے ہیں جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی میں تھے اور یہ انام اس تخلیق کے بعد نہیں ہوا جب آدم علیہ السلام کو دوسرے مرحلے میں تمام اسما کا علم عطا فرمایا گیا تو اولیت بہر صورت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوئی جو ان سے بھی پہلے جوامہ الکلم مرحمت فرمائے گئے اور تمام اسما بھی جوامہ الکلم کا ایک حصہ ہیں چونکہ وہ ظاہر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے این نہ تھے اس لیے وہ اسما کے ساتھ ظاہر ہوئے کیونکہ وہ ان کے لائق تھے پس یہ نوع بشر میں سب سے پہلے وجود کا لباس پہننے والے سے ظاہر ہوئے جو آدم علیہ السلام ہیں پس وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں ملائکہ کے درمیان صاحب لواء قرار پائے کیونکہ خاکی وجود کے لحاظ سے ان اس سارے انسانوں پر تقدیم حاصل ہے لیکن جب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونک آرائے گیتی ہوئے تو چونکہ آپ اس شہنشاہی اور لواء کے سب سے زیادہ حقدار ہیں لہذا قیامت میں آپ اصل حقدار کے طور پر آدم علیہ السلام سے اس لواء کو حاصل کر لیں گے پس آدم علیہ السلام اور ان کے سوا سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جھنڈے تلے ہوں گے اور فرشتے بھی آخرت میں اسی کے زیرے سایہ ہوں گے جو آدم علیہ السلام کے زمانے سے اس جھنڈے کے نیچے چلے آ رہے ہیں پس اس منصب رفی سے سرور کونمکان صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت جمعی موجودات پر ظاہر و واضح ہو گئی وسیلے کے ساتھ خصوصیت شیخ اکبر عزیلہ تعالیٰ نے مسکورہ باپ کے صفحہ 128 پر فرمایا ہے کہ ہمارے شیخ ابو الباس بن عریف سنہاجی رحمت اللہ علیہ یوں دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ تو نے ہمارے لئے نبوت و رسالت کا دروازہ تو بند کر دیا ہے لیکن ولایت کا دروازہ بند نہیں کیا ہے اے اللہ تیرے نزدیک جو ولایت کا آلہ درجہ ہے جب بھی تو کسی فرد کو اس پر فائز کرنے کا ارادہ فرمائے تو وہ منصب مجھے مرحمت فرما دینا شیخ موصوف چونکہ سمرا محققین سے تھے لہذا انہوں نے اسی چیز کا سوال کیا جس کا حصول ممکن ہے کیونکہ نبوت و رسالت ایسی چیز ہے جس کا اگرچہ آج بھی انسان مستحق ہے کیونکہ اس کی ذات میں اس کی اخلیت موجود ہے لیکن انہوں نے یہ دیکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے شرعن اس کا دروازہ بند کیا ہوا ہے اور شرائع کی نبوت دینے کا خاتمہ ہو چکا ہے تو اس چیز کا سوال ہی نہیں کیا بلکہ وہ چیز طلب کی جس کے طلب کرنے کا انہیں حق حاصل تھا کیونکہ اللہ جلشانہو نے ہمارے لیے ولایت کا دروازہ بند نہیں کیا ہے مسکورہ قبیل ہی سے وسیلے کا سوال کرنا ہے اگرچہ وہ اس کے مثل نہیں لیکن اس کے قریب ضرور ہے اور ہم نے اس کرینے کی وجہ سے نبوت کے ساتھ وسیلے کو تشبیح دی ہے کیونکہ یہ جنت میں ہی ایک عالی درجہ ہے جو ایک فرد ہی کو ملے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے امید ہے وہ شخص میں ہوں پس جس شخص نے میرے لیے وسیلے کی دعا کی اس کی شفاعت ضرور کی جائے گی اس کے بوجود اگر ہم میں سے کوئی شخص وسیلے کا اپنے لیے سوال کرے تو اس نے ایسی چیز کا سوال کیا جس کے طلب کرنے کا اسے حق حاصل نہیں ہے جو اس کے مطابق خاص صفات کا مالک ہو اور ہمارے بارے میں اللہ رب العزت نے یوں ارشاد فرمایا ہے وَبْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةِ اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھ سے وسیلہ طلب کرو اور یہ این ممکن ہے کہ مسکورہ حکم سے توسل مراد ہو اور یہ صفت خوا یہ مٹا ہوا ہے وسبی ہو یا قسبی لیکن اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص نہیں فرمایا گیا اور نہ اس کے طلب کرنے سے کسی کو روکا گیا ہے بلکہ اس وسیلے کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور نہ یہی فرمایا گیا ہے کہ یہ وسیلہ تلاش کرنا صرف اسی کا حق ہے جو نوع بشر میں سب سے افضل ہو حالانکہ ہم اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی افضل البشر ہیں کیونکہ اللہ تعالی نے ان کی افضلیت قطعی طور پر بیان فرمائی ہے لہذا عبل الزکر سوال دوسروں کے لئے ممنوع ہوگا رہا وسیلہ تلاش کرنے والا معاملہ تو یہ اللہ تعالی نے کسی معین فرد کے لئے نہیں فرمایا اور نہ یہ کہا کہ یہ صفت صرف ایک فرد کو حاصل ہوگی بلکہ یہ صفت اگر ہزار افراد میں پائی جائے تو ہر ایک کے لئے وسیلہ ثابت ہوگا کیونکہ اس صفت کو تلاش کیا جاتا ہے جب شعرہ سے اس کی ممانعت واقع نہیں ہوئی تو ہمارے لئے بھی اس کے تلاش کرنے کی گنجائش ہے لیکن سرور کون مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا عدب و اخترام ہمیں اس کا سوال کرنے سے باز رکھتا ہے کیونکہ آپ کے ذریعے ہی تو ہمیں راہِ ہدایت نصیب ہوئی ہے اور آپ ہی نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ میرے لئے اللہ تعالی نے اللہ تعالی سے وسیلہ طلب کیا کرو پس آپ کے عدب و اخترام عصار و مروت اور مقارم اخلاق کا یہی تقاضہ ہے کہ اس کا اگر ہمیں حق بھی حاصل ہو تب بھی اس ارشاد گرامی کے پیش نظر ہم آپ کی خاطر اپنے حق سے دستبردار ہو جائیں کیونکہ اللہ تعالی کے نزدیک جو آپ کا بلند تری منصب ہے اس کے پیش نظر مناسب یہی ہے کہ وہ آپ ہی کے شایان نشان ہے اور اس نظریے کے باعث ہمیں امید واسک ہے کہ جنت میں ہمارے لئے وہی کچھ ہوگا جو اس درجے کے مماسل ہے جیسے دنیا میں کسی شریح حکم کے تحت ہمارے نزدیک مصل کی قیمت ہوتی ہے وسیلہ کی مصل ہمارے لئے اس طرح بھی ہے کہ لفظی طور پر ہمارے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایمانی اخوت موجود ہے اگرچہ آپ ایسے سردار ہیں کہ آپ کا مدد بقابل ہونا تو دور کی بات ہے کوئی آپ کی گردے راہ کو بھی نہیں پاسکتا لیکن لفظی طور پر ایک ہی ایمان کے دھاگے میں تو موجود ہیں جیسا کہ ارشاد باری طالع ہے اِنَّا مَلْ مُؤْمِنُونَ اِخْوَاتٌ مسلمان مسلمان بھائی ہیں اور شریعت متحرہ سے یہ ثابت ہے کہ جبکہ مسلمان اپنے کسی بھائی کے لیے اس کی عدم موجودگی میں دعا کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے بھی اس کی مثل عطا فرمائے جائے غور ہے کہ اگر بھائی کی بجائے ہم اپنے آقا و مولا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلہ کی دعا کریں گے جبکہ آپ ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہیں تو یقینا فرشتہ کہے گا کہ تجھے بھی اللہ تعالیٰ اس کی مثل دے پس وسیلہ آپ کے لیے اور اس کی مثل دعا کرنے والے کے لیے لہٰذا دعا کرنے والا مجموعی درجات سے وہی پائے گا جو صاحبہ وسیلہ کو وسیلہ سے حاصل ہوگا جس طرح مثل کی قیمت ہوتی ہے لہٰذا لیکن وسیلہ کی حقیقی مثل وہاں قطن نہیں ہے یعنی وہاں ایسا کوئی درجہ نہیں ہے جو دیگر درجات کو وسیلہ کی طرح اپنے اندر جمع کرے یہ صرف وسیلہ ہی میں خاصیت ہے کہ اس نے مختلف بکھرے ہوئے درجات کو اپنے اندر جمع کر لیا ہے صلوات اللہ تعالیٰ و سلام علیہ آج کی آوڈیو کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ کے لیے آوڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے اس وقت تک کے لیے اجازت دیجئے سبسکرائب پر نہ نہ بھولیں اللہ حافظ